یا کوئی پلے داروں کے ساتھ کمرہ لے لینا اور رات کو غلط کام کے لیے نکل جانا نقلی بال لگا کے چلے جانا یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ نقلی بال وہ کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے خواج اثروں میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں جن پر سر پر بال نہیں ہے مجبوری پر لگا لیتے ہیں لیکن جو خواج اثرہ ہوتا ہے ان کا یہی مقصد ہوتا ہے فنکشن وغیرہ کرتے ہیں اور گھر میں رہتے ہیں یا ودھائیوں وغیرہ پر جاتے ہیں جو غلط ہوں گے تو وہ رات کو باہر نکلیں گے غلط کام کے لیے اور سیکس کے لیے نکلیں گے اور جب وہ ان کو مرد لے کے جاتے ہیں تو غلط کام کے بانے وہ ان کے گھر میں یا ان کے ڈیرے پر یا کمرے میں چلے جاتے ہیں غلط کام کروا کے پھر بعد میں وہ کہیں آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کا لیے ابھی آپ اتنے پیسے دے دو نہیں تو ہم پولیس بلا رہے ہیں میڈیا بلا رہے ہیں تو وہ بچارے درے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ جو مانگتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں نوجوان اپنا جسم کیسے بناتے ہیں اٹریکٹیو اپنے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیسے جسم بناتے ہیں کیا لگاتے ہیں ان کا جسم نہیں ہوتا ان کا سب کچھ ایسے ہوتا ہے مثلا آرزی ہوتا ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہوتے ہیں بیوی بچوں والے ہوتے ہیں رات کو انہوں نے جاڑی لگا کے پھر صبح چینجنگ کر کے اپنے گھر میں بھی جاتا ہے تو زیادہ دار جو ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور اپنے شہر میں یہ کام نہیں کرتے تو ان کی مسلم کے اریجنل کوشی بھی نہیں ہوتا وہ لگاتے ہیں امیل کیسے جسم بنایا ہوتا ہے انہوں نے کیا رکھا ہوتا ہے یا کچھ لگایا ہوتا ہے امیل کیا سین یہ ہوتا ہے بریزر پینلو دور سے پتا چلے گا اس کا سب کچھ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے جو بناوتی ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے گھر میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کلین شیف کی ہوتی بڑی بڑی موچھیں کھا لیتے ہیں اور نیچے سے کٹنگ ہوتی ہے وگو تار کے نیچے راکھ دینی ہے اور گھر چلے جانا ادھر چودری بن کے یا ابو بن کے یا پاپا بن کے جاتے ہیں اور جب وہ فیلڈ میں آئیں گے تو وگ لگا لینا تو میں گوڈو میں فلانی میں فلانی اس طرح کر کے بولتے ہیں پاکستان کی جانب سے میں ہوں آپ کا مزبان آیان سور ناظرین میرے ساتھ ایک خواجہ سرا موجود ہے ریل ہے یا فیک ہے آج کل پہچان کرنی بہت مشکل ہو گئی ہے بات کریں گے کہ عام انسان خواجہ سرا بن کر باہر نکلتا ہے اور اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ ریل خواجہ سرا ہے یا بناوٹی ہے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں السلام علیکم جی بالیکم سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے جی میرا نام سہرش بلوچ سہرش مجھے یہ بتائیے گا کہ عام خواجہ سرا جو ہوتے ہیں جو نوجوان خواجہ سرا بنے ہوتے ہیں وہ ان کی اچھناکت کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اصل میں خواجہ سرا ہے یا نکلی ہیں جی خواجہ سرا وہ ہی ہوتے ہیں جن کے اپنے ڈیرے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پیٹکانہ ہوتا ہے اور جو بناوٹی ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہوتل پر کمرہ لے لینا یا کوئی پلے داروں کے ساتھ کمرہ لے لینا اور رات کو غلط کام کے لیے نکل جانا نکلی بال لگا کے چلے جانا یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ نکلی بال لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے خواجہ سرا میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں جن پر سر پر بال نہیں ہے مجبوری پر لگا لیتے ہیں لیکن جو خواجہ سرا ہوتا ہے ان کا یہی مقصد ہوتا ہے فنکشن وغیرہ کرتے ہیں اور گھر میں رہتے ہیں یا ودھائیوں وغیرہ پر جاتے ہیں جو غلط ہوں گے تو وہ رات کو باہر نکلیں گے غلط کام کے لیے اور سیکس کے لیے نکلیں گے اور جب وہ ان کو مرد لے کے جاتے ہیں تو غلط کام کے بانے وہ ان کے گھر میں یا ان کے ڈیرے پہ یا کمرے میں چلے جاتے ہیں غلط کام کروا کے پھر بعد میں وہ کہیں گے آپ نے ہمارے صدیعے زیادتی کا لیے ابھی آپ اتنے پیسے دے تو نہیں تو ہم پولیس بلا رہے ہیں میڈیا بلا رہے ہیں تو وہ بیچارے درے ہوتے ہیں ایک اسلامی ملک میں اچھا مجھے یہ بتائیں جو نوجوان ہوتے ہیں نوجوان اپنا جسم کیسے بناتے ہیں اٹریکٹیو اپنے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیسے جسم بناتے ہیں کیا لگاتے ہیں ان کا جسم نہیں ہوتا ان کا سب کچھ ایسے ہوتا ہے مثلا آرزی ہوتا ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہوتے ہیں بیوی بچوں والے ہوتے ہیں رات کو انہوں نے جاڑی لگا کے پھر صبح چینجنگ کر کے اپنے گھار میں بھی جانا ہوتا ہے تو زیادہ دار جو ہوتے ہیں دوسرے شہر ہوتے ہیں اور اپنے شہر میں یہ کام نہیں کرتے تو ان کی مثل کے اریجنل کوشی بھی نہیں ہوتا بس وہ لگاتے ہیں کیسے جسم بنایا ہوتا ہے انہوں نے کیا رکھا ہوتا ہے یا کچھ لگایا ہوتا ہے کیا سین یہ ہوتا ہے بریزر پہن لو دور سے پتا چلے گا اس کا سب کچھ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہوگی اگر پہن لو تو پھر دور سے پتا چلتا کچھ ہے مثلا کے اوپر جیسے میں نے بٹا اس طرح کیا ہوتا تو دور سے پتا چلے گا یہ لڑکی ہے یہ ماس پہنا ہوا ہے تو جب جاؤ گے ساتھ لے کے جائیں گے تو اریجنل پتا چلیتے کیا چیز مجھے یہ بتائیں جو سینگنل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں جانے کے لیے فیزیکل ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہی ایک چیز ہے یہ ریال خواجہ سرا نہیں کرتے ایک چیز ہوتی ہے دیکھو جو خواجہ سرا ہوگا پہلے نمبر پہ وہ فنکشن پہ جاتا ہے اور مثلا کہ وہ اگر مانگنے کے لیے بھی جائے گا دین کو جائے گا کیونکہ ان کے علاقے ہوتے ہیں اپنے اپنے حساب سے جاتے ہیں رات کو جتنے بھی نکلیں کہ میں ان کو مثلا غلط نہیں کہتی لیکن وہ غلط کام کرتے ہیں غلط کام کے لیے نکلتے ہیں دیکھو ابھی میں اگر دین کو چلی جاتی ہوں کسی دکان پہ جاتی ہوں کسی گھر میں جاتی ہوں لوگ جاگ رہے ہیں بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں جو بھی لینا دینا ہے مانگ رہے ہیں جو بھی کرنا مل جاتا ہے اگر میں رات کو نکلوں گی تو کس کام کے لیے نکلوں گی فیملی ہیں لیڈیز ہیں یہ تو سو جاتی ہیں جو غلط لوگ ہوتے ہیں غلط چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ باہر نکلتے ہیں مورسینک لوگوں پھیرتے ہیں یا سٹاپوں پہ کڑے تھے ان کو پتا ہے کہ اس سٹاپ پہ یہ غلط لوگ کڑے ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں غلط کام کے لیے آپ کو بھی غلط کام کے لیے آفریں ہوتی ہیں آفریں تو دیکھو ہوتی ہیں جب اس طرح کی کیوٹ بچی دیکھیں گے تو عوام تو پیچھے پاڑ جاتی ہے لیکن کبھی اس طرح کا موقع ہوا نہیں ہے کیونکہ میں خود ان کی تھوڑی سوئی پیٹ آئی کار دیتی ہوں اگر جیادہ آور ہوتے ہیں تو ان فی پی کل کار لیتے ہیں اس کیوٹ بچی کو کوئی بڑی آفر ہو جائے تو پھر پھر سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا پھر ہاں سوچنا پڑے گا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اثر خواجہ سراہ ہیں کیسے آپ کی پہچان کیسے ہم کریں گے پہچان یہی ہے کہ پہلی بات یہ اللہ تعالی نے جو بنائے اپنے پردے میں سب کچھ رکھا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتی ہے کہ جو مثلا خواجہ سراہ نہیں ہوگا پہلے نمبر پہ اس کا ڈیرہ نہیں ہوگا مثلا پکی ریحیش نہیں ہوگی جیسے گھر بنایا ہوتا ہے اگر آپ میرا گھر دکھا سکتے گھر بھی ان کو دکھا دینا تو وہ اس طرح مستقل ایک جگہ پہ نہیں رہتے کیونکہ ان کی جو ہوتی ہے ریحیش وہ اکثر مین روڈ پہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں محلے میں گلی میں وہ نہیں رہ سکتے یا ہوتل وغیرہ پہ کمرہ لیا ہوتا ہے یا کسی مثلا کے مزدوروں وغیرہ کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں رات کو اپنا اپنا کام کرتے ہیں جو جیب کارٹنی یا غلط کام کرنے اور دن کو جا کے انہوں صحیح حالت میں رہنا ہوتا ہے اچھا آپ مجھے بتائیں آپ دہشی خواجہ سراہ ہے یا نوجوان سے ٹرانسفر ہو کے خواجہ سراہ بنے آپ جی جو گھر کی طرف سے مثلا کے منظور شدہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں گھر میں آنا جانا بیٹنا ہوتنا بہن بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ اس طرح ہی ہوتے ہیں جو بناوتی ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے گھر میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کلین شیف کی ہوتی بڑی بڑی موچھیں کار لیتے ہیں اور نیچے سے کٹنگ ہوتی ہے ویگو تار کے نیچے راکھ دینی اور گھر چلے جانا ادھر چودری بن کے یا ابو بن کے یا پاپا بن کے جاتے ہیں اور جب وہ فیلڈ میں آئیں گے تو ویگ لگا لینا تو میں گوڈو میں فلانی میں فلانی اس طرح کر کے بولتے ہیں آپ ڈانسر کرتی ہیں جی دانس کرتی ہیں جی جی تو فنکشن میں جب آپ جاتی ہیں تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی مشکلات دیکھیں جب ہم فنکشن میں جائیں گے اگر مردوں کے فنکشن میں جائیں گے تو مرد شراب اگرہ پیتے ہیں اور جب شراب میں نشے میں ہوتے ہیں تو غلط حرکتیں بھی ہوتے ہیں اور غلط آفر بھی کرتے ہیں اور فیرنگ وگرہ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کافی بات تمیزیاں ہو جاتی ہیں اگر مردوں کے فنکشن میں جاؤ میں ان فنکشن میں نہیں جاتی میں جاتی ہوں اگر فیملی فنکشن میں جائیں گے تو اس میں مرد ہوتے ہیں لیکن عزت سے جاتی ہیں اور عزت سے واپس آتی ہیں باقی جو روزی پانی نصیب میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے آپ ایک فنکشن کے کتنے لاکھ لے لیتی ہیں لاکھوں والا کم ہمارا تو نہیں ہے وہ تو مہک ملک ہے اور لاکھوں والا میرا کام نہیں ہے ہزاروں والا ہوتا ہے شہر سے حساب سے ہوتا ہے جتنی دور جانا ہے اس حساب سے لے لیتے ہیں تاکہ اگر فنکشن میں اکثر فوت کیاں ہو جاتی ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں مسئلہ بان جاتا ہے اتنے پیسے ہوں کہ ہم ان کے قرائے سے جا کے واپس آسکیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ خواجہ سراہوں میں سے کس کو زیادہ پسند کرتی ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ڈانسر میں یا ڈانس میں یا کسی اور کام میں کافی ہیں ایک تو نہیں ہے میں کس کس کا نام لو ایک کا نام لو تو دوسرے نراز ہو جائیں گے کہ ہمارا نام لے لیا دوسروں کا نہیں لیا مین چیز ہوتی ہے ہمارا اخلاق اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے اور جوٹ فراد اس میں نہیں ہے تو وہ اچھا ہے مجھے ایک اور بات بتائیں پرسنلی بات ہے مجھے بتائیں کہ خواجہ سراہ آپس میں بھی فیزیکل ہوتے ہیں مطلب آپس میں مطلب ریلیشن رکھتے ہیں خواجہ سراہ میہ بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے اس طرح خواجہ سراہ رکھتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں ہوتا آپس میں یہ ہوتا ہے جیسے میں گروہ ہوں میرے چیلے ہیں ماشاءاللہ سے میرے 157 چیلے ہیں تو اپنے اپنے ڈیروں پہ ہیں کوئی اپنے گھر روم میں ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پیار موبا سے رہتے ہیں ماں باپ سمجھتے ہیں ابھی میں ان کی گروہ ہوں حالانکہ میرے صرف دو چیلے ہیں جو مجھ سے ایج میں چھوٹے ہیں باقی سب بڑے ہیں تو چاہے مجھ سے بڑے بھی ہیں تو وہ ایک ماں باپ کی جیسا مجھے سمجھتے ہیں عزت دیتے ہیں میں بھی ان کو بچوں جیسا سمجھتے ہوں حالانکہ میرے باپ سے بھی بڑے ہوں گے تو مثلا کہ ہمارا یہ رشتہ ہوتا ہے اور اپنے فیلڈ میں ہم ماں بھی بنا لیتے ہیں اور چاچے بھی بان جاتے ہیں تائے بھی بان جاتے ہیں بہنیں بھی بان جاتے ہیں سب رشتے ہوتے ہیں ہماری فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں وہ رشتے ہوتے ہیں اور وہ پیار موبت ہوتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیشن یہ وہ ہم آپس میں کیسے کریں گے صحیح ہو گیا اچھے مجھے بتائیں ایک سوال لاسپے کہ آپ ان خواجہ سرا کو کیا پیغام دیں گی جو بناوٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خواجہ سرا بنا کر روڈ کے اوپر کھڑا کیا ہوتا ہے مانگتے ہیں فیزیکل ہوتے ہیں تو ان کو کیا پیغام دے گی جی میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ ہم نے مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے قبر میں بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی ہیں محنت بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ مانگنے کے لئے جا سکتے ہیں مانگ لیں کسی کے حاج سے لے لیں لیکن یہ جوری کرنا یا غلط کام کروانا یہ توبہ ستاک فرولہ یہ حضرت علوت علیہ السلام کا وہ قطعہ اور اس سے ہم خود توبہ کرتے ہیں اور ان کو بھی یہی ہدایت دیں گے کہ اس کام سے باز آ جائے تو ناظرین میرے ساتھ سہرش بلوچ موجود تھی جس نے بتایا کہ اصلا خواجہ سرا کون ہوتا ہے اور بناوٹ کا خواجہ سرا کون ہوتا ہے فرق آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو باقی اسی کے ساتھ میں جائزت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ